اگر یہ نام آنے ان مطالبات کو تو آپ انڈیفنیٹلی بیٹھنے کو تیارہے ہیں تو افرا تفریح ہوگی ملک کے اندر پر فتنے پچھیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتے سر اس بات کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ اگر وہ افرا تفریح کی بات ہوئی تو تنکے رکھ دیں گے او خدا یا اس سے ہم ڈرتے تو یہاں آتے اللہ خیر کرے سر کیا ملک متحمل ہے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ہم ان کی بارے میں کہہ رہے ہیں آپ لائن فورسنگ ایجنسیز رینجرز کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں ہم حملہ نہیں کریں گے ہاں گولی ہاں کھائیں گے شہادتیں لیں گے اور یہاں سے لاشی اٹھائیں گے اور جائیں گے نہیں پر اس طرح سے آپ کیسے سمجھتے ہیں ہمیں ملک اس کا متحمل ہے ملک متحمل نہیں ہے تو جائیں فارق کریں ملک میں واضح لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ڈیڈ لائن کھین چکے ہیں کہ جب تک اس ملک میں ہمیں آزادی نہیں ملے گی اس نہ رواہ و نہ جائد اور نہ اہل حکمران سے ہم نہیں قبول کرتے ہیں وزیر آزم نے جو آج کہا ہے کہ دھرنے کا معاملہ فارم و تفہیم سے حل ہو جائے گا ان کو اتنا یقین کیسے ہے ایک آسابی قسم کی بات ہے لوگوں کو تسلی دینے کیلئے نظر نہ آنے والا فریق ہے ان مذاکراتی عمل کے اندر چاہے خٹک صاحب کے ساتھ ہو الہی صاحب کے ساتھ ہو نظر نہ آنے والا کوئی اس کو میں دفرہ نہیں کریں چھیک ہے مگر آپ سے رابطے ہو رہے ہیں میں اس کو کوئی دفرہ نہیں کریں آپ لوگ بھی تو استیفہ دے سکتے ہیں نا پی ایم ایل این دے پی 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 دے آپ کے جو میمبر ہیں وہ اپنے استیفہ دیں خیبر پختون خواستے دیں ہم استیفہ لینے آئے ہیں دینے نہیں آئے ہیں چاہیں تو نو کانفیڈنز موگ بھی لیا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بند گلی میں بھی ڈال دی ہے ڈے وند سے احساس ہے آپ کے ایک پی چھیکانے کامار پر رہستے دیں گے